بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہو کہ جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آسو روک نہ پائیں ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے رونی کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطن لیا اور بیچ آنگن میں خڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں فاطمہ بہت پریشان ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف فیل گئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن حسین کہیں نظر نہ آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہی ہے اسی لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن اور حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناغ اپنی دم پر کھڑا فنکار رہا ہے اس کے موہ سے آگ نکل رہی تھی یہ ناغ اللہ تعالی نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیا بہت تھے اور وہ حسن حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے اسی لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے فولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناغ بھیج دیا جو کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا اور یہ بچے اس زہریلا ناغ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کی ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے جب اس ناغ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ فیرتے ہوئے فرمایا اے میرے بچوں تم پر میرے ماں باپ قربان ہو تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزتدار ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائے کندھے پر اور حضرت حسین کو بائے کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیئے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تصریف لائے تو اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بیچین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابباجان ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکو میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھاپتی ہو تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھاپتی ہو تو سر کھل جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ اس چادر کو اوڑھ لو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ خولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت گمگین ہو گئے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے ابباجان آج کئی دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں خوایا بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چار پائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی میرے بچے حسن و حسین کیوں رو رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے ابباجان وہ دو دنوں سے بھوکے ہیں گھر میں خانے کو کچھ بھی نہیں اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لے کر آؤ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے موہم میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا موززہ تھا کہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے موہم میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے تب ہی زوہر کی آزان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد چلے گئے اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تب ہی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے کیسے آنا ہوا تو حضرت فاطمہ نے اپنے دپٹے کا ایک کونہ کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابباجان یہ آدھی روٹی میں آپ کے لئے تحفے میں لائی ہوں آپ اسے قبول فرما لیجئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ کیا بات بنی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی ایک روٹی حسن کو خلائی اور دوسری حسین کو ایک روٹی میرے شوہر علی نے خواہی اور ایک روٹی گریب سائل کو پکڑا دی آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی تو جب میں وہ روٹی خانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی خواہ رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہو تو اے ابباجان جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہو آپ اسے قبول فرمالے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے آج تین دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں خانے کا ایک لکمہ بھی نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا یہاں تک کی بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تب ہی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بچے یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت تیز گصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا تو انہوں نے گصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے گلام نہیں ہو یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا اے میرے بچے قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا گلام ہوں سبحان اللہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو یہ واقعی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ